ہمیں جوائن کیے پی ایس پی سے ڈاکٹر صغیر احمد صاحب نے ڈاکٹر صغیر صاحب آپ آواز سن سکتے ہیں جی میں آپ کی آواز سن سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے نئی صفبندی ہونے جا رہی ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں صفبندی کا حصہ بنیں گے جی دیکھیں بہت ساری باتیں مخلصے سپیکولیشن ہیں اور یہ سپیکولیشن ہر فرق کا بات یہ ہے کہ کل متحدہ قومی مومنٹ ایک آل پارٹیز کانفرنس کر رہی ہے اور اس کا انہوں نے دعوت نامہ مقلص شیاسی جماعتوں کو دیا ہے اور اس شیاسی جماعت میں پاک سے زمین پارٹیز ہی شامل تو اس میں لیکن اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کوئی مڑ جا رہی ہے کوئی کچھ کی بات ہونے جا رہی ہے کوئی صفبندی ہونے جا رہی ہے تو میرا خیال ہے اس کو اس رہی لیا جائے جتنا ہے ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس نے انہوں نے ایشوز رکھے ہیں مختلف ایشوز ہیں مین ایجنڈا جو اس میں میں نے پڑھا اس میں مختلف یہ چیزیں تھی اور اس میں مین ایجنڈا انہوں نے بائی سگست کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ بائی سگست کو جنسان ہاں پچھلے ساتھ پیش آیا اس حوالے سے وہ یہ اور پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں اور دیگر اور چیزیں بھی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ مقام حکومتوں کا کردار کریکشن کے خلاف جتر جہد تو ہم نے اور ہمارے دروازے تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک مضبط سٹیپ ہے کوئی بھی فورم اورگنائز کرنا کوئی بھی ڈائلوگ کرنا کوئی بھی شیاسی ڈائرے میں رہتے ہوئے شیاسی عملی کوئی کام کرنا یقین ہے نیک مضبط قدم ہے کوئی کار نہیں ہے ایک انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس پر بلائی ہے اور اس آل پارٹیز کانفرنس پر تو ان پارٹیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے سیاسی سوچ آپ کی کیا کہتی ہے جو کہ اے پی سی میں جوائن نہیں کریں گے کل دیکھ مجھے نہیں پتا کہ کون اس میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اب تک پیپلز پارٹی نے ہم ہی نہیں بھری ہے جو بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلکل ڈیفرنٹ بات کر دی ہے جو یقینان متحدہ قومی مومنٹ کے دوستوں کے لیے بھی یقینان بہت سجدیتی سے لینا چاہیے میں نے بھی اس کو اور جو ایسار کھوڑسا کی پریس کانفرنس تھی اس کو بھی بڑا مورد بنائے